دوستو مہراج پانڈے آپ دیکھ رہا ہے آرسی اینو ٹوڑے آئیے جان لیتے ہیں ابھی کی بڑی خبر ویکی نویش بارے میں ابھی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کی بارے میں بات کریں گے پوری جانکاری بھی ستار سے دیں گے جو بھی جانکاری ہوگی سو فیضی ایتھنٹک ہوگی میرا کام ہے آپ ایمانداری سے صحیح اور صدق جانکاری پہنچانا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا جس سے انہی لوگوں کو زانکاری مل شکے بہت اچھا لگے ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے اول پرسیلٹ کریے گا جس سے ہمارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں سب سے پہلے میں بات کروں گا سیٹ ایٹ ایڈمیٹ کارڈ کو لے کر سیٹ ایٹ کا ایڈمیٹ کارڈ کب تک آئے گا آج آئے گا یا نہیں آئے گا تو اس کے سمجھ میں کل ہی میرے دور آپ کو زانکاری دے گئی تھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ سیٹ ایٹ کا ایڈمیٹ کارڈ آج اپلوڈ کیا جائے گا کتنے بجے میں آپ کو بتا دوں تین بج کر چالیس منٹ سے اپلوڈنگ کارڈ شروع کیا جائے گا کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں آیا تو آپ پانچ سے لے کر چھے بجے کی بیچ میں سیٹ ایٹ کا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اگر ٹیکنیکل فالٹ آیا تو ایک سے دو دن اور ڈیلے ہو سکتا ہے تو آپ لوگ آج سام کا انتظار کریں ٹربل سمبھاؤنا ہے کہ آج سام تک آپ ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اس کے سمبن میں کل ہی میرے دور آپ کو زانکاری دے گئی تھی کل کا ویڈیو اگر آپ لوگ نہیں دیکھا ہوگا تو آپ کو زانکاری مل جائے گی اگلی خبر ڈپٹی سی ایم نے کہا ہی چھک بھرتی آئے گی جیسا کہ ڈپٹی سی ایم کیسو پرساد موری کا ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں کچھ عبرتی پوچھ رہے ہیں کہ ہی چھک بھرتی آئے گیا نہیں تو انہوں نے کہا کہ آئے گی لیکن انہوں نے یا نہیں کہا ہے کب آئے گی اس برس آئے گی یا نہیں آئے گی انہوں نے کہا کہ آئے گی اور بھرتی پاردرسی طریقے سے ہوگی تو پرسچوں نے کہا کہ یو پی ٹیٹ وائلہ حال تو نہیں ہوگا یو پی ٹیٹ کا پیپر جیسے لیکھ ہو آپ کی باری یو پی ٹیٹ کی پریشہ اس کا پیپر لیکھ ہو جائے اس پر انہوں نے کچھ نہیں بولا لیکن میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں اگر ڈپٹی سی ایم کو جانکاری ہوتی کہ بھرتی کب آئے گی تو اس پشٹروں سے بتا دیتے تھی بہت جلد آئے گی اس برس آئے گی لیکن انہوں نے نہیں کہا انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ بھرتی آئے گی پاردرسی طریقے سے بھرتی ہوگی اب بھرتی کب آئے گی کب پاردرسی طریقے سے ہوگی یو پی ٹیٹ پاردرسی طریقے سے ہوگا آپ لوگوں کو بھلی بھانچ معلوم ہوگا تو میں اس کے سمجھ میں کچھ بولنا نہیں چاہتا ویسے سبھی لوگوں کی کیا رہا ہے کیا میرے دور آپ کو کچھ گلت بتا جا رہا ہے نہیں میں آپ کو بتا دوں اس پرش آئے گی جانکاری اس چینل پر ملتی ہے ویڈیو کو آپ سنیے گا ان کے سمجھنے کا پریاد کریے گا اس چینل کے مادم سے آپ کو دکھایا گیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اسے سمجھیں گے سنیں گے تب ہی آپ کو جانکاری ملے گی ویسے ہاں 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 باتیں اس چینل کے مادم سے نہیں کی جاتی ہیں جو سچائی ہوتی ہے اسی سے آپ کو روپ روپ کرائے جاتا ہے میں آپ کو اس پش روپ سے بتانا چاہتا ہوں سمجھتی اس لیے گھٹھت کی گئی تھی جس سے بھرتی بگیاپر بلم ہو آپ بھرتی کی مانگ کرو تو آپ سے کہہ دیا جائے کہ ابھی سمجھتی کی ریپورٹ نہیں آئی ہے لکھنوں میں لگاتار دھرنا پردرسن ہو رہا ہے کس طرح سے پس سلوکی پولیس کے دوارہ کیا گیا پرساسن کے دوارہ کیا گیا ساسن کے ندیس پر آپ کو بھلی بھات معلوم ہوگا یہ لکھنوں کا حال ہے دھرنا پردرسن دیکھئے جاری ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو سامل ہونا چاہیے جب تک آپ سامل نہیں ہوں گے سنکھا بھل ادھگ نہیں ہوگا تب تک آپ کا ادھار نہیں ہو سکتا نہ پرائمری سی چھک بھرتی آئے گی نہ آپ کو نوکری ملے گی آپ بھٹکتے رہو گے اور ابھی نوکری نہیں تو کبھی نوکری نہیں میں آپ کو بتا دوں اس برس نوکری نہیں آئے گی اس برس ویکنسی نہیں آئے گی آپ کو اوثر نہیں ملے گا تو آپ مان کر چلیے گا دوہزار تیز کے پہلے اوثر آپ کو نہیں ملنے والا ہے ستہ پریبیرطن ہوگا تو بھرتی آئے گی لیکن برطمان سرکار سمجھ جائے گی کہ آپ کے اندر کچھ بھی دم نہیں ہے اگر آپ کے اندر دم ہوتا تو آپ کا سنکھے والا ادھگ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس میں بھاکتے بھی ہوں گے گھر میں بیٹ کر نموج لے رہے ہوں گے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ابھی کمنٹ کر دیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کمنٹ کرنے سے ٹویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا تھا نا کہ ٹویٹر ابھیان چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سرکار کو سب کچھ پتا ہے آپ کے بارے میں پتا ہے اور آپ کو سرکار کے بارے بھی پتا ہے کہ سرکار دے گی بھرتی یا نہیں لیکن آپ لوگ پریسرم کر رہے ہیں اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں دستان چلتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ نوٹیفیکیسن آ جائے اور آپی دن لے لیا جائے ہو سکتا ہے ایک اور مہتبر خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں سمیچھاج کاری کے کٹا آپ کو لے کر ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی دھاندلی ایک بھرتی پریچھا میں چل رہی ہے وہاں بھی آپ کو بھلی بھانتھ معلوم ہوگا مجھے بتانی کہ وہ شکتہ نہیں ہے اتنی بڑی دھاندلی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کس کی پر اچھا چل رہی ہے ہائی کوڈ میں آپ کو بھری بھات بھال ہوگا اس کے سمجھ میں کئی کمنٹ میرے پاس آئے ہیں اور بتایا ہے کہ ایک ساتھ بڑے پیمانے پر دھاندھلی چل رہی ہے تو اتر پردیش سرکار کے دوارا جس پرکار سے بیوستہ کو نگرانی میں رکھتے ہوئے اپنی نگرانی میں ساری بیوستہ کو کرتے ہوئے جس طرح سے دھاندھلی کرائی جا رہی ہے میں اتر پردیش سرکار کو اس لئے دوست دے رہا ہوں کیونکہ کوئی ایسی بھرتی نہیں ہوگی ایک کا دکھا چھوڑ کر اس میں دھاندھلی نہ ہو رہا ہے جو کمی اتر پردیش سرکار کی ہے اگر اتر پردیش سرکار کی کمی نہیں ہوتی تو اس بھرتی پرکار کی دھاندھلی دیکھنے کو نہیں ملتی یا تو بھرتی پریچھا ہی نہ ہو یہ ہو تو ساپ ستھری ہو بہت سارے کمنٹ اس کے سمجھ میں آئے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کی ہائی کورڈ کی کونسی پریچھا ہے کونسی پریچھا نہیں ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں جو سچائی ہے میں اسی سے آپ کو روب روب کرا رہا ہوں تو اس دھاندھلی پر کیسے لگام لگے گا کیا پریچھا کو رد کیا گیا گا اس پر سرکار کو تورٹ ایکسر لینا چاہیے جس پرکار سے یو پیٹر کی پریچھا ملیا گیا اسی طرح سے اس پریچھا میں بھی لینا چاہیے اگلی اپ ڈیٹ ہے جونئر سچک بھرتی کو لے کر دیکھیں جونئر سچک بھرتی میں آگی کی پرکریہ کب بڑھے گی بطلب کی جونئر سچک بھرتی میں ابھی 50% کام ہوا ہے 50% باقی ہے وہاں کام کب سر ہوگا تو جو مجھے جانکاری ملے پین پی کے مات دھم سے کیونکہ جانکاری کلیکٹ کرنے کے بعد میری آدھے سے جانکاری دینا آپ لوگ لمبے سمجھ سے ہم سے جانکاری مانگ رہے تھے دیسنبر کے انتیم سبتہ سے پرکریہ آگے بڑھائی جائے گی دیسنبر کے انتیم سبتہ سے جو جانکاری ملے ہے ہو سکتا کہ آپ کی جوائننگ لٹک جائے ابھی ہو سکتا کہ آپ کی جوائننگ لٹک جائے چناؤں کے بعد آپ کو جوائننگ لے لیکن پرکریہ دیسنبر کے انتیم سبتہ سے آگے بڑھانے کے تیاری چل رہی ہے اب آئیے جان لیتے ہیں سمجھا تکاری کا کھٹا جیسا کہ اترپدی لوگ سے وہ آئیو کے مادم سے جس بھارتی کا بگیاپن زاری کیا جاتا ہے کوئی پریچھا ہوتی اس چینل کے مادم سے آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے جو بھی جانکاری دیتا ہوں بھی ششکیوں سے رائے لگنے کے بعد تو پرسنٹ سٹھیک دیتا ہوں جانکاری کلیکٹ کرتا ہوں تب آپ تک پہنچاتا ہوں میں آپ کو بتا دوں سمیچھت کاری کا کٹاپ کتنا جائے گا دیکھے سمیچھت کاری یعنی کی آرو سمبھاوت کٹ��는 ایک سو پندرہ پلس مائنس تین جنرل کٹیگری ہو بھی شی کا لگ بھگ شیم ایک سو چودہ آپ مان سکتے ہیں ایک سو چودہ پلس مائنس تین وجہ سیم مان کر چلی ہے ایک سو پندرہ پلس مائنس تین وجہ ہمیں ایک سو چودہ کر دے رہے ہیں پلس مائنس تیز OVC کٹیگری کا جنرل کٹیگری کا 115 پلس مائنس 3 OVC کٹیگری کا 114 پلس مائنس 3 Sc کٹیگری کا 106 6 پلس مائنس 3 EWS کا 106 6 پلس مائنس 3 فیمیل کا 108 تو آٹھ پلس مائنس تین یہی کٹاپ رہنے والا ہے تو جتنے بھی کنڈیڈیٹ تیاری کر رہے ہیں جتنے بھی کنڈیڈیٹ کوالیفائی ہونا چاہتے ہیں جتنے بھی کنڈیڈیٹ پیپر دے کر آئے ہیں میں ان سبی سے کہنا چاہتا ہوں جتنا میں آپ کو بتایا ہوں اتنا آپ نوڈ کر لیجی اس سے زیادہ کٹاپ نہیں جائے گا اگر اس سے زیادہ کٹاپ جاتا ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں مجھے بتانی کے بشکتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے کیا ہوگا آپ پرتیاست کٹاپ تب ہی جاتا ہے جب کچھ گربڑ ہوتا ہے پیپر ٹپ ہوتے ہوئے بھی آپ پرتیاست کٹاپ چلا جائے تو سمجھ رہی جی کیا ہے اسی پرکار کی اتھینٹک زینکاری کے لیے آپ ہم سے جنہیں چینل کو سبسکرائب کرویے آئیکن دوائیں اور پر سلٹ کرویڈیو کو لائک شیئر کرنا مد بھولیں جہنج بھارستو نمسکار